امید فاؤنڈیشن ایک ایسا دیا ہے امید نام ہی اس کا امید ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ فرید بھائی کو یہاں پہ آبورٹ دیا گیا ممبرہ جیسے علاقے میں ہمائے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ڈسیبلڈ ہوتے ہیں حالانکہ انہیں ڈسیبلڈ نہیں کہنا چاہیے اب اس کے لئے ایک نئی ٹرمینالوجی آئی ہے ڈیفرنٹلی ایبلڈ ان بچوں کے لئے زبدست کام کرتے ہیں میں فرید بھائی سے کہوں گا کہ ازرائے کرم آپ یہاں پہ آئیں اور اپنا پریزنٹیشن میں آپ سے چاہوں گا پانچ سات منٹ آپ کا وقت لگے گا لیکن امید فاؤنڈیشن کا پریزنٹیشن دیکھیں فرید صاحب سے درخواست ہے کہ ازرائے کرم اپنا پریزنٹیشن دیں السلام علیکم وآمہ اللہ وبرکاتہ یہ طبو ہے اس کے جوان بھائی کا ٹرین ایکسیڈن میں انتقال ہو گیا اس کے بعد ماں اور باپ دونوں کینسر جیسے مرز کا نوالہ بن گئے اور اپنے پیچھے طبو کے لئے ورسے میں ایک دو نہیں چار چار معذور بھائی بہنیں چھوڑ گئے اس خاتون کو ان کا شوہر صرف اور صرف اس لیے بے یار و مددگار چھوڑ گیا کیونکہ انہوں نے ایک دو نہیں تین تین ذہنی و جسمانی معذور بچوں کو جنب دینے کا گناہ کیا تھا اور اس معصوم بچی کو اس کی ماں چھوڑ کر چلی گئی اس کا جرم بھی اس کا معذور ہونا ٹھہرا یہ کسی ایک گھر کا قصہ نہیں بلکہ ہمارے اطراف ایسی سیکڑوں مثالیں ہیں جہاں ایک گھر میں ایک یا اس سے زیادہ ذہنی و جسمانی معذور بچے موجود ہیں کہیں برسوں گزر جانے کے بعد بھی بچے میں کوئی گروتھ نہیں کوئی جوان ہو کر بھی بچوں سی سمجھ بھی نہیں رکھتا کئی بدنصیب جسمانی عذر کے ساتھ ساتھ دماغی طور پر بھی اپاہج ہیں کچھ کم نصیب آنکھوں نے صبح کا منظر ہی نہیں دیکھا اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ہر طرح سے بہتر نظر آتے ہیں مگر سننے اور بولنے سے محروم ہیں موسیقی جس کے وجہ سے آج ما شاء اللہ میں آپ کے درمیان میں موجود ہوں دراصل یہ آٹھ سال پہلے میں نے اس کی شروعات کی اس کا سب بیسک مقصد یہ تھا چونکہ میرے گھر میں خود میرے بڑے بھائی کا لڑکا ایک دماغی معذور ہے جس کو لے کر میں تقریباً کئی سکولز کئی ادارے میں گھوما لیکن وہاں کوئی ایڈمیشن کے انکام نظر نہیں آئے کیونکہ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ وہ اس کے لئے ایک سپیشل ایک نیڈز ہے ان بچوں کی اور یہ نارمال سکولز میں تو پڑی نہیں سکتے ہیں اور ممرہ جیسے شہر میں وہاں دس بارہ کلومیٹر دور یعنی تھانا میں سپیشل سکولز ہے اور یہ میں کہنا ضرور چاہوں گا کہ خاص طور پر مسلم آرگانیشن کی ایک بھی سکول آپ کے پورے مارشنہ میں نظر نہیں آئے گی جو خاص طور پر دماغی معذور بچوں کے لئے وقت کرتی ہو اس کے بعد دوبارہ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور آج الحمدللہ آپ نے جن بچوں کو یہاں دیکھا یہ تقریباً دھائی سو سے زائد بچے امید فانڈیشن میں تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں ہر طریقے سے ان کا خیال کیا جاتا ہے چاہے پھر وہ فیزیو تھیرپی ہو ان کے نیوٹیشنز دینا ہو ان کی سکیل کو کس طرح بڑھانا ہو یہاں تک کہ ان کو جوب پلیسمنٹ سے لے کر ان کی تمام چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے لیکن مجھے افسوس صرف اس بات کا ہوتا ہے مجھے بتانا صرف یہی ہے کہ معذور بچوں کو ہمیشہ لوگ اس انداز سے دیکھتے ہیں چاہے وہ اپنے گھر کے خود پیرنس ہو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بچے ہمیں ریورٹ نہیں کریں گے اس کومنیٹی کو اچھ دے نہیں پائیں گے یا ہمارا کوئی فائدہ نہیں کرا سکتے تو ان کی حالت ایسی ہے کہ میں آپ کو مممئی کے خود ایسے کئی گھر کے ایڈرس دے سکتا ہوں جہاں ایک گھر میں تین سے زائد معذور بچے ہیں جن کا پورسان حال کوئی نہیں ہے جنہیں جانوروں سے بھی بتر رکھا جاتا ہے باندھ کر رکھتے ہیں کھانا بالکل جس طرح سے جانوروں کو دے دیتے ہیں ایسے دے دیتے ہیں یعنی یہ حال ہے اور خاص طور پر ہمارے مخیر حضرات یہ سوچتے ہیں کہ زائد سی بات ہے کہ ہم انہی کو ڈونیشن دے جو ریس کے تیز دوڑنے والے گھوڑے ہو جن پہ پیسہ لگایا جائے تاکہ یہ کمونیٹی کو کچھ ریورڈ کرے لیکن میں معذرت کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ وہی بچے تھے جنہوں نے آپ کے سامنے کچھ پریزن کیا جو ڈراما پیش کیا اور ایسے کئی نام میں گنوا سکتا ہوں آپ کو پورے ملک میں چاہے وہ ہورڈ آئیکن کی بات میں کرو یا اسپیشلی زمین ڈھالے کی زمین ڈھالے بھی ایک ایسا معذور بچہ ہے پونیا کا جو سو فیصدی دیکھ نہیں سکتا بول نہیں سکتا لیکن آج سوفیر انجینئرز جس کی تنخواہ ستر ہزار روپیہ ہے تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کو اگر ہم پرموٹ کرے ان کو کم سے کم اس پیار بھری نظروں سے دیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے ظاہر سی باتیں ضرور زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں کم سے کم اپنے ماباب پر بوش تو نہیں بنے لیکن آج حالات یہ ہے کہ بہت ہی تنگ نظری سے ان بچوں کو دیکھتے ہیں چونکہ یہ بچے بھی بہت کم دکھائی دیتے ہیں ہم لوگوں کو لیکن میں آپ کو ایک بدقسمتی کی بات بتا دوں گورنمنٹ آف انڈیا یہ کہتا ہے کہ تین پرسنٹ ڈیسیبیلیٹی ہے لیکن اس وقت میرے خود کے ادارے میں تین ہزار سے زائد بچے ریجسٹرڈ ہیں میں مسلم حال یہ بتا رہا ہوں آپ کو لوگ تلاش کرتے ہیں کہ سر ایک ادارہ بتائیے جہاں ہم اپنے معذور بچوں کو رکھ سکے پڑھا سکے ایک ادارہ میں پورے مارشنانی آپ پورے ہندوستان تلاش کر لیجئے دماغی معذور بچے اسپیشلی فور گرلز بولیے یا اسپیشلی فور بوئیز بولیے تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مافی کے ساتھ اس پیرنس کو کہتے ہیں کہ میڈم ہمارے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں ہے آپ انہیں کہیں پر بھی اس کا ایڈمیشن کرا دے لیکن ہم نہیں لیکن میں خاص طور پر میرے استاد زہیر قاضی سر بھی یہاں بیٹھے ہیں زہیر سر بیٹھے ہیں یہ ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں یعنی مجھے ہمیشہ پش کرتے ہیں کہ پرویز ہمت نہیں ہارنا ہے آپ کو آگے بڑھنا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور انہی دعاوں کی برکت سے الحمدللہ آج ممبئی ہیروز کا بھی مجھے ایوارڈ مل رہا ہے میں آخری صرف یہی کہوں گا اس شیر کے ساتھ کہ تفل مکتب کو تفل مکتب کو وہ لوہ کلم دیتا ہے نو نحالے کو تفل مکتب کو وہ لوہ کلم دیتا ہے نو نحالوں کو وہ کندیل حرم دیتا ہے اظہار حقیقت پر جگر چھلتا ہے گنچہ کوئی سہرہ میں کئی کھلتا ہے اس دور میں آسا ہے خدا کا ملنا انسان میرے بھائی کہاں ملتا ہے تو وہی عالم ہے شکریہ